موسیقی پاکستان جنوبی ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے راستے محدود اور اخراجات بہت زیادہ ہیں عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی صورتحال دو سال تک نازک رہے گی خراب معیشت کی وجہ کمزور معاشی ترقی اور غربت میں اضافہ ہے ماہرین لوگوں کو غربت سے نکالنے اور روزگار کے مواقع فرام کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں سنتی پیدوار اور سرمایہ کاری کا فروغ کسی حد تک معاشی مسائل حل کرنے میں مددکار ثابت ہوں گے پاس سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے آپ اگر اسٹیٹسٹکس کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے یا پاکستان کا جو بزنس والیم ہے یا جو ایمپلائیمنٹ جو کریئٹ ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں پاکستان میں آج سے پاس سال پہلے جو ریٹیل بزنس ہے جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں میں اس کی کوئی کیریئر اورینٹڈ جوب نہیں ہوا کرتی تھی لوگ اس کو ایک بہت ہی بیسک دکانداری کی طرح اس کو لیا کرتے تھے لیکن آج میں آپ کو بتا ہوں پاکستان میں جی ڈی پی میں ایٹین پرسنٹ جو اس وقت ریٹیل جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے جن ممالک کے ساتھ ہمارے سیاسی تعلقات ہیں یا فلاہی تعلقات ہیں وہ پاکستان میں آکر یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایک اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں میڈل کلاس ہے یا میٹرک ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے میں بھی اس کے اوپر ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں ابھی تو وہ لوگ کو آکے بیسک بنیادی ان کو تربیت دے رہے ہیں ہمارے ہاں کیریئر کانسلنگ کا کوئی تصور نہیں ہے ہم اپنے طالب علموں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس فیلڈ کا کریس دیکھو اس فیلڈ میں جانے سے گریس کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئی ٹی نے اور کمپیوٹر نے چیزوں کو اتنا سپیڈ اپ کر دیا ہے کہ ہر دو چار پانچ سال کے بعد ایک دنیا بدل جاتی ہے آپ آج فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ جی انجینئر بنیں گے اور آپ میکینیکل انجینئر بنیں گے فرص کر لیں اچھا آپ کو نہیں پتا کہ اگلے پانچ سال میں ٹیکنالوجی کتنی بدل جائے گی میکینیکل انجینئر کہاں فٹ ہو پائے گا نہیں ہوگا اس کی پھیلے گی یا سکڑ جائے گی یہ پتا نہیں ہوتا وہ کسی نے کہا نا میں تو مارا گیا لوٹ گیا کیا ہوا پورا گھر جل گیا اوہ پورا گھر جل گیا کیا بچا کچھ نہیں میں ہی تو بچاؤں تو سننے والے نے کہا تو پھر گیا ہی کیا ہے تو یہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے نا کہ تم تو ہونا ہے یار کیا مسئلہ ہے وہ ہمارے بچوں میں نہیں آ پاتا میں ان کو دیکھتا ہوں بس وہ ادھر درخواست ادھر درخواست ادھر درخواست ادھر درخواست جب آٹھ دس بارہ درخواستیں دے دیں اور ریزل نہیں آیا تو فرسٹریشن شروع ٹھائی کروڑ سے زائد نفوس پر مشتمل میٹرپولٹین سٹی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا یہ غریب پربر شہر روزانہ اندرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں کو اپنے دامن میں غزہ سے لے کر رہائش تک بنیادی سہولتیں فرام کر رہا ہے کٹ کمپیٹیشن تو ہے جابز تو نہیں ملی بیسی جابز نہیں ملی جیسے لوگ چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں آپ کی جو کولیفیکیشن ہیں اس کے مطابق جابز نہیں مل رہی ہیں جو مل رہا ہے اس پر اسٹارٹ کرے آدمی اور باقی پھر سرچ کرے مل جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے خود دیکھا میں تقریباً دس سال سے یہاں کام کرتا ہوں بینگی سیکٹر میں تو میں دیکھا کہ جو لوگ گھس جاتے ہیں پھر وہ کوئی نہ کوئی رستہ مل جاتا ہے یہاں سرکاری نوکریوں کے فراہمی میں نائنصافی نے بہت سی محرومیوں کو جنم دیا ہے یہاں تو اندھے کی ریوڑیاں ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ساری تعلیم ہو ساری کیپیبلیٹی ہو لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے پاس کتنا ہی کریج ہو آپ کے پاس جب تک کارڈ نہیں ہے کسی کا کسی کے پاس سفارش نہیں ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے پاس پیسہ اب جس کے پاس پیسہ ہوگا اسے نوکری کی ضرورتی نہیں ہوگی یہ پانچ دس لاکھ روپے دے کے اندر آئیں گے میرے نوکری میں آئیں گے اور دس کرو روپے کما کے جائیں گے میں نے حرام کے راستے آئے حرام کے راستے سے جائیں گے تم حلال کے راستے آؤڑو بھائی تمہارے میں قابلیت ہو نہیں چاہیے اور ہنڈیڈن سیونٹی تھاؤزن پوزیشنز آر ویکنڈ ان گرمنٹ دپارٹمنٹس اور ایٹس اٹانمیس بوڈیز اور اس کے ساتھ دوسری آپ کو فیگر بتاؤں کہ اور فائیو ہنڈیڈ تھاؤزن آر گیڈویٹ آر جوپلیس آر جوپلیس آر کانٹری ایک بہت 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 ڈیفرنس ہے تو ان کی زہنوں میں یہی کیونکہ لوگوں اکثر یہی سوچ نہیں ہے کہ گرمنٹ جوپ حاصل کرنا ساید بہت مشکل ہے اور اس میں ماہ پر دیفنیلی کوئی سفارش ان کو چاہیے اور مس منیجمنٹ ہے میریٹ ماہ پر نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک 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 پرٹیکلر جوپ کی ریکوائیمنٹ فلفل کر رہے ہیں اگر آپ ایک ایک پرٹیکلر جوپ کی ریکوائیمنٹ فلفل کر رہے ہیں بڑی تعداد میں نوجوان نیجی اداروں میں تیکنیکی اور دفتری امور کی ملازمتیں کر کے روزگار حاصل کر رہے ہیں جبکہ ایک بڑی تعداد چھوٹے کاروبار سے گزر بسر کر رہی ہے نوکری اب بھی تک ہم نے پہلے رینجر میں گئے تھے لیکن ہم سلک نہیں گئے ہمارے تقریب میں میڈیکل میں ہم رہے گئے تھے اس کے بعد ہم پھر ہم نے دوبارہ ٹرائی نہیں گیا کوئی دوسرا ایسا اچھا جوپ ملے نہیں ہم لوگوں کو صحیح تھا کہ اس میں تنہاد لیکن مل جاتے لیکن دس پندرہ ہزار ہوں اس میں ہمارا گزارہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہم نے اس کو نہیں تنجا اسی بھی کام کرتے ہم روزی رزا کے الحمدللہ چلتا رہتا ہے کام اچھا ہے برا نہیں ہے اسے بھی پاکستان میں گنزگاری رہی ہے یہ چاہی بھی اچھی چلا رہے ہیں اور تعلیم آلیم ہم نہیں کری تو الحمدللہ کام میں چلنا ہے اساد رزا کا کہنا ہے کہ پڑے لکھے نوجوانوں کی رہنمائی نہ ہونے سے ان میں مایوسی پھیل گئی ہے آپ کا کانفیڈنس آپ کا کمیونکیشن ہے نا آپ کا ویشن آپ کی جیرنل نالیج بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر اس دور میں کمپیوٹر کے سکلز ضروری ہیں جو جس فیلڈ کا ہے اس سے ریلیٹڈ سوفٹیئر اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اب ہم اس زمانے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ایوریج آدمی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا آپ آؤٹسٹینڈنگ کا آدمی چاہیے آپ کو پیدا ہے کمپیوٹر نے جو بہت دنیا میں ریولوشن آ گیا ہے لیکن کمپیوٹر نے کچھ مسائل بھی پیدا کی ہیں جسے ایک فیکٹری کو پانچ سو لوگ فرض کرے ہیں چلایا کر دیتے اور اس کے کچھ یونٹ تھے جہاں پر سو سو لوگ ہوتے تھے اب اس کا پورا کمپیوٹرائز کر دی اب دو لوگ ادھر ہوتے ہیں بے روزگاری معاشرے میں فساد اور شدت پسندی کو جنم دیتی ہے جس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں برین سٹرومنگ ہوتی ہے تو وہ غلط فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی معاشرے نے ہمیں رسک نہیں دیا ہمیں جوب نہیں دی اب ہم دیکھشتگردی کریں گے اس معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے اور وہی جو ہے نا ہوتا کہتا ہے وہی معاشرے کی فلا کے بجائے معاشرے کے لئے جناب جنم وہ غلط کام شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہی ہے انٹرپرنورشپ کا مطلب ہے کاروباری شخص تمام نجیو سرکاری جامعات میں انٹرپرنورشپ کو ایک کورس کا درجہ حاصل ہے اور ایم بی میں اس مضمون کو ایک خاص اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس سے معاشرے میں مضبط نتائج برامت ہو رہی ہیں انٹرپرنورشپ کا دور شروع ہو گیا ہے اور دنیا بھر میں اب ترقیب دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کام کریں اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو تو ایسا چسکہ لگا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہن بھائیوں کو جاب میں جانے ہی نہیں دینا چاہتے کہتے ہیں نہیں بھی ہم تو اپنا کام کریں گے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے نکل جاتے ہیں بہت آگے اس کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹرپرنور بننے کے لئے یہ کوئی آپ کو پی ایش ڈی کی ڈگری کی ضرورت نہیں آپ کو سوچ کی ضرورت ہے پاکستان میں ہم ویژن کی اور سوچ کی بات کر کے نہ کہ ہمیں ایک سوچ لانی ہے اور اس سے ہم کوئی کسی جگہ بھی ہم تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو انٹرپرنور پاکستان میں بنے یا دنیا بنے میں بنے انہوں نے لوگوں کی خدمت کو فلاحی طور پر لیا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بل گیٹس اور بڑے بڑے ناموں کو دیکھ لیں اپنی انا کے بتو توڑیے اور اپنے اہل خانیہ کی بقا کے لیے چھوٹے موٹے کام اور کاروبار کو بھی ترجیح دیجئے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا انہوں نے بائیس سال ہوگا بہت زیادہ مشکلیں پیش آئی ہیں اس سے پہلے آئے دن یہاں پر ہڑتارے ہو جاتی تھی چھوٹیاں ہو جاتی تھی مال بچ جاتا تھا تو اس کو باتنا پڑتا تھا انہوں نے یہاں پر کوئی محنت کرتا ہے اگر کوئی نوکری بھی کر رہا ہے تو اپنا ٹائم اگر صحیح طریقے سے دے رہا ہے سیٹ کو تو اس میں بھی بھلائی ہے نوکری نہ ملے تو محنت کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ تو کرنا جی گھر میں بیٹھ کے کیا ہوگا آدمی اور خراب ہوتا رہے گا کہ حکومت کے اندر میں یہ ہے کہ نوکریہ ہی نہیں ہے اب اس کے اندر میں نوکریہ ہیں تو سورس والی ہیں سفارش والی ہیں یا پڑچیوں والی ہیں کراچی کے جزائر بابا بٹ پر رہنے والے ماہیگیر بھی حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں اور ماہیگیروں کی بے روزگاری کا سبب بیان کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہماری فشنگ انڈسٹری ہے جس وہ ابھی نئی ڈیپ سی پالیسی جو بنائی ہے جس کی وجہ سے کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں سمندر میں نکلتے وقت قانون جو ہے اس طرح کے بنائے گئے ہیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ خاکان اباسی نے سائن کر کے گئے اور اس کے بعد یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے امپلیمنٹ دے دی اب سب سے بڑی روزگاری کی ہماری بیسیکلی وجہ یہی بنی کہ یہ جو قانون بنا ہے جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں کوئی بھی سٹیک آلڈر یا ماہیگیر جس کو سمندر کے بارے میں پتا ہو یہ ان لوگوں نے بنائی ہیں جو اپنے دفتروں میں ایسی میں بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کونسی نسل کی مچھلی کونسی ہے یہ مچھلی کس نسل کی ہے ایک لانچ کے اندر پچیس تیس بندے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے اتنا خاندان اور یہ سارا یہ سارا معاملہ یہاں تک ہے کہ ہم جب لانچ میں آتے ہیں تو اس کی لیبر اتارنے والی الگ ہے آئیس دینے والا الگ ہے راشن دینے والا ڈیزل والا حتیٰ کہ وہاں جو لیبر ہے ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے تو ایک لانچ سے کئی ہزاروں کے لوگوں کے چولے جلتے ہیں گھر کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا نفس حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے یعنی پندرہ سے تیس سال تک کے افراد کی عمر کی تعداد چالیس فیصد سے زائد ہے اور حالات یہ ہیں کہ پندرہ سے چوبیس سال کی عمر کے نو فیصد نوجوان بیروزگار ہیں جب پہلے تربیت اچھی ہوتی تھی اس زمانے کے لوگ کام کرتے تھے نا بھئی بیچ کلور عوام ہیں کتنی نوکڑے ہوں گی پانچ لاغ ہوں گی دس لاغ ہوں گی ہاں کتنی ہوں گی کتنی ہماری ہماری جو مشنری ہو کتنی ہو گی کہ ایک کلور ہوگی نہیں ایک کلور بھی نہیں ہے ہماری مشنری پچاس لاغ کی ہے کہ بیس کلور عوام کو ٹیکل کر رہی ہے اب تو وہ آپ کی نسلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کی سوچ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پہلے وہ ایک فرسٹریٹڈ کلاس پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ پر آپ کی معیشت پر جتنے حملے ہوئے اس کے نتیجے میں معیشت کمزور ہوئی نوجوان بیرزگار ہوئے جب وہ بیرزگار ہوئے تو اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے سروائیول کا کوئی سمان نظر نہیں آرہا تو آپ سے اور مجھ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ کتنی بڑی تعداد تھی نوجوانوں کی جو قاتل بن گئی کہ ہم رکھ قتل کرتے تھے تو اس کے پیچھے میں بھی کچھ اور فیکٹر ہوں گے لیکن ایک یہ فیکٹر کہ ورنہ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے بریک کے بعد دیکھئے سینٹرل جیل کراچی میں قیدی ماں کے ننے بچوں کی تعلیم تربیت کا ابتدائی مرحلہ ارلی لرننگ سینٹر کیوں اور کیسے آپ ان کو تعلیم دی جاری ہے والدہ کے آنکھوں کے سامنے ہیں اور ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم جب بچے اپنی ماں کے ساتھ ریلیز ہوں تو اسکول ان کے لیے کوئی نیا کونسیپٹ ہی ہے کہ کلیر ہونا چاہیے جب تک آپ کے رونز اور ریگولیشن چینج نہیں ہوں گے تو جیل کا نظام نہیں بدل سکتا موسیقی